ایک اور کوششن ہے کہ اول الامر آپ نے کہا ہے اس سے مراد مولا علیہ السلام ہے کافی کیوں کہ مولا علیہ تو نہیں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب فرما دیا انتا مولا نافن سننا علا القوم القافرین مولا اللہ کہتا ہے میں ہوں صرف مولانا تو اب یہ مجھے روایت کچھ کہتے ہیں کہ عزت علیہ کے بارے میں روایت ہے میری نظر سے گزری ہے لیکن میں سند وغیرہ اس کی چیک نہیں کر سکا لیکن میں سیف سائٹ پہ کہتا ہوں کیونکہ فتنہ ہے نا اگر میں کسی کو آپ کوئی بہت بہت حضرت 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 کرنے لگ جائیں تو وہ پھر آستہ آت چومنے لگ جاتے ہیں پھر آستہ آستہ پاؤں چومنے لگ جاتے ہیں پھر سجدے شروع ہو جاتے ہیں ایسی ہوتا ہے نا تو بہتر ہے کہ حضرت علی کہہ دیں امام کہہ دیں خلیفہ کہہ دیں امیر المومنین کہہ دیں کچھ بھی کہہ دیں بہتر ہے کہ اس سے دوسرا اول الامر وہ ہے کہ ہر ایک کہیں نہ کہیں اول الامر ہے گھر میں باپ اول الامر ہے باپ نہیں ہے تو پھر ماں اول الامر ہے ماں باپ دونوں نہیں ہے تو بڑا بھائی اول الامر ہے اسی طرح پھر باہر نکلائیں جو آپ کا ادارہ ہے جو ارگنیزیشن اس میں مینیجر ہوگا ہیڈ ہوگا پھر پوری احرار کیے تو ہر ایک اپنے نیچے والے ٹری میں اول الامر ہے تو آپ نے اوپر والے ٹری کو فالو کرنا ہے تو میں ایک جنرل بتا رہا ہوں کہ پوری سٹیٹ کے اول الامر تو پھر وہی ہوتا ہے جو سٹیٹ کا ہیڈ ہو ابو ذر حضرت ابو ذر غفاری کو حضرت عثمان کی دورے حکومت میں یعنی ملک بدر کروا دیا تھا انہوں نے ایسی کیا بات کی تھی جو حضرت عثمان نے ان کو یہ صحابہ والے سوال جو ہے نا صحابہ اپس میں جو کرتے تھے نا بہت بہتر کرتے تھے اور ان کی حکمتیں وہی جانتے تھے تو نہ میرا اتنا فہم ہے نہ میرا اتنا علم ہے نہ مجھے اتنی سمجھے کہ انہوں نے ایسے کیوں کیا تھا تو حضرت عثمان اس وقت یا حضرت عثمان کا ہی دور تھا غالباً نا تو وہ اول الامر تھے خلیفہ تھے تو کوئی اختلافی معاملہ ہوگا تو اس لئے انہوں نے ان کو تھڑا سا سائیڈ پر کر دیا ہوگا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور جو اول الامر کا حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالتا ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ اختلاف کوئی نیک نیتی کی وجہ سے کر رہا ہے تو دونوں کو یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں شامل کرے تو ایسا معاملہ صحابہ کا بھی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اپنی رحمت میں رکھا ہوگا بس کریں وہ تو ہو گیا ہے ہم اب اگر سٹیٹ کوئی غلط کام کر رہی ہے ہم یعنی اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں آواز بھی ایسے نہیں اٹھا سکتے کہ جیسے پیٹی ای والوں نے اٹھائی تھی آواز بھی حکمت کے ساتھ آواز اٹھانی ہے اور مو عزت الحسنہ اچھے الفاظ کے ساتھ آپ نے کرنی ہے لیکن یہ بھی پہلے کی باتیں ہیں اب امام مہدی اگر آپ ان کو فالو کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دے وہ کر لیں گے آپ امام مہدی کا ساتھ دیں ویسے نہ آپ شور مچائیں وہ جیسے کہتے ہیں ویسے ہی کریں انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہے افاغ افاغ بڑے عرصے بات بلکہ پہلی دفعہ کب ہو آیا ہے اس کو صحیح سے سوال کرنے میں ایک کوشن یہ ہے کہ اس ٹائم جو حقدار ہیں مطلب کہ گورنمنٹ میں آنے کے وہ امام مہدی ہیں تو اس میں اب قوم ذمہ دار ہے یا اس ٹائم کی جو گورنمنٹ ہے وہ ذمہ دار ہے دونوں ذمہ دار ہے نا قوم اگر یہ پوچھ رہے ہیں کہ امام مہدی اصل حقدار ہیں امامت کے خلافت کے تو ان کو آسائن نہیں کی جاری خلافت تو کون ذمہ دار ہے عوام بھی ذمہ دار ہیں عوام کون سا آواز اٹھا رہی ہے ٹوٹر پہ ٹرینڈ عمران خان کے چلا رہی ہے امام مہدی کے چلا ہے نا تو عوام بھی ذمہ دار ہے وہ تو ذمہ دار ہیں ہی ہیں جو اس وقت لیڈرشی پہ لیکن اس سیچوئیشن میں دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کیا تھا کیونکہ اسٹیبلش تھا چاہے غلط تھا ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز یعنی آواز تو دی دعوت تو دی لیکن بغاوت کا اعلان نہیں کیا کیونکہ وہ اسٹیبلش تھا چاہے غلط تھا تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے کیونکہ وہ اسٹیبلشت ہے اسٹیٹ چاہے غلطی پر ہے لہٰذا جب تک اللہ تعالیٰ ایک دفعہ سائن نہیں کر دیتا تب تک کوئی اجازت نہیں ہے بغاوت کرنے کی اسٹیٹ کے خلاف کوئی بھی چیز کرنے کی شکریہ